حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی لیکن جب آپ سعیدہ حلیمہ سادیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی اس کا نام سعیدہ شیمہ تھا شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے بنو ساد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اتنے میں سعیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کر لے آتی ہیں اور دوسرے کہتی ہیں میرا بھائی بھی آ گیا ہے تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں تیرے بھائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہم تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی اور وہ پھر لوریاں دیتی اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیئے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا آئیے پانلے میں بچوں کا سردار ہے کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا اور پھر جھوم جاتی پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علان نبوت کیا تیرہ سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے جب غزوات کا سلطلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اسی قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ اکرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دئیے گئے تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصہ حصہ گزار چکی تھی کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے سیدہ شیمہ نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں باتے کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں کہا ہاں سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو مجھے ساتھ لے چلو سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ اکرام ننگی تلوانوں سے پہرا دے رہے تھے وہ مدنی دور تھا سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں سنتی اور پکارا او دھیاتی عورت رک جا دیکھتی نہیں آگے کوچھ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آگے بغیر ازان کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تم کون ہو سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے میری رہیں چھوڑ دو تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں تلواریں جگ گئی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئی رستہ چھوڑا گیا سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے فورا روٹ کھڑے ہوئے فرمایا بہن کیسے آنا ہوا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ دیئے ہیں ان کو چھوڑانے آئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارہ کیوں کی پیغام بیج دیتی میں چھوڑ دیتا لیکن تم آ گئی اچھا ہوا ملاقات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا کچھ گوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تفہ میں دے دیئے کیونکہ بھائیوں کے دروادے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لٹایا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی فرمایا اے صحابہ آپ جانتے ہو کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں لیکن آج ایسا موقع آیا میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیئے صحابہ نے ارض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی ارشاد تو فرمائے فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی